جب ایمیڈیٹلی ایسیل میں انجری ہوتی ہے جب چوت لگتی ہے اس سمیں بھٹنے میں سوجن آئی ہوتی ہے پیشنٹ کو چلنا پڑنا مشکل ہو رہا ہے تو اس سمیں ہم پیشنٹ کو کچھ بین کلرز دیتے ہیں تھوڑا سپورٹ دیتے ہیں اگر زیادہ سفلنگ ہوتی ہے تو اس میں سے کئی بار ہم اندر جو بلڈ جمع ہوتا ہے اس کو ایک نیڈل سے نکال بھی دیتے ہیں جس سے پیشنٹ کو آرام آتا ہے دوائیاں دینے کے بعد سپورٹ دینے کے بعد پیشنٹ کو پھر سے دو تین افتے میں ایسس کیا جاتا ہے اگر اس سمیں ہمیں جانچ میں لگتا ہے کہ شاید لگامنٹ پینجر لیے تو ایمارائی کرائے جاتا ہے اگر ایمارائی میں بھی ایسیل ٹیر آ رہا ہوتا ہے تو اس کیس میں ہم ان کو آرثروسٹوپیا سرزری کی سلا دیتے ہیں کئی بار پیشنٹ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم چل پھر پا رہے ہیں لیکن پھر پیشنٹ ہمیں سرزری چاہیے تو ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب لگامنٹ پریک کر جاتا ہے تو گھٹنے کی جو کوڈنیٹیڈ مومنٹ ہے وہ روچ جاتی ہے تک گھٹنا اس طرح سے لچک کھاتا ہے رگڑ کھاتا ہے جس سے کی کارٹلیج بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے جس سے بعد میں آرثروسٹوپیا سکتا ہے اسی لیے ایک تو آپ کو سرزری چاہیے جو آپ کو اس وقت پین ہو رہا ہے تک گھٹنے کی جاتا ہے